امریکی سفارت خانے کے یروشلم میں افتتاح کے ساتھ ہی غزہ اسرائیل سرحد تشدد کا مرکز بنی ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فائرنگ سے کم از کم ساٹھ فلسطینی مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں زخمی ہیں اس وقت ایک طرف غزہ میں جنازے اٹھائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف غزہ اسرائیل سرحد پہ اسرائیلی دیفنس فورسز اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں ہم چلیں گے نیلوفر مغل کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل پر موجود ہیں نیلوفر جو صورتحال اس وقت ہم یروشلم اور خاص طرف غزہ کے سرحدی علاقے میں دیکھ رہے ہیں اس پہ واشنگٹن اور اس کے علاوہ دنیا کے دیگر حلقوں سے کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے جی سارا اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ سفارت خانے کی اس منتقیلی کو امریکہ اور دونوں ملکوں کے تعلقات کیلئے تو خوشائند قرار دے رہے ہیں لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ کل پیش آنے والی صورتحال پر سخت رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں کل یہاں واشنگٹن میں بھی یہودی نوجوانوں کے ایک گروپ نے مظاہرہ کیا ہے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی بار کو توڑنے کی کوششوں کو رکنا بہت ضروری تھا وائٹ ہاؤس نے وہاں ہونے والی حالاتوں کا ذمہ دار حماس لیڈروں کو قرار دیا ہے حماس جان بوچ کر اور خودگرزانہ طریقے سے اس رد عمل کو ہوا دے رہی ہے اور جیسے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے لیکن کچھ امریکی صفارت خانے کو اس متنازع شہر میں منتقل کرنے کے اقدام کی ضرورت پر سوال اٹھا رہے ہیں یہودی نوجوانوں کے ایک گروپ نے واشنگٹن میں ٹرمپ ہوتیل کے باہر مظاہرہ کیا وہ اس قبضے کے خاتمے اور فلسطینیوں کے لیے برابری کے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے برطانیہ اور فرانس ان بہت سے ملکوں میں شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کی قرار دادوں کی خلاف فرضی کی ہے جنیوہ میں اقوائم متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی نے غزہ میں مظاہرین پر فائرنگ کی تزدیق کی ہے انسانی حقوق کے لیے ہائی کمیشنر نے بین الاقوامی کمیونٹی پر زور دیا ہے کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کے شکار افراد کو انصاف ملیں امریکہ کا نیٹو اتحادی ترکی علاقائی کشیدگی میں اضافہ کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ امریکہ جو خطے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے سالس ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس قتل عام کا حصہ دار ہے جو ناقابل قبول ہے روسی وزیر خارجہ سرگی لیوروف نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات پر زور دیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روس نے بارہا ایسے مذاکرات کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا ہے ہم پھر سے سالسی کی تجویز دیتے ہیں فلسطینی لیڈروں نے کہا ہے کہ امریکی سفارت خانے کے اقدام نے مشرق وسطہ امن عمل کو ختم کر دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلیں کہ کوئیت جو اقوامت احدہ کی سیکیورٹی کانسل کا ایک عرضی رکن ہے اس نے آج کانسل سے اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی ہے دوسری جانب پیر کے روز امریکہ نے کوئیت کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیوں کو مسترد کر دیا جس میں کل پیدا ہونے والی صورتحال پر غم غصے کا اظہار کیا گیا تھا اور ایک آزاد تفتیش کرانے کا مطالبہ سامنے آیا تھا اقوام متحدہ کیلئے فلسطینی جو سفیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت یہ معاملہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ میں لے کر جائے جی سارا نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے تینکیو نیلوفر تینکیو نیلوفر